اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوشی مقبول آج آپ کے لئے لائے سلیو ڈیزائنز سلیو ڈیزائننگ کی وہ تمام انفرمیشن جو آپ چاہتے ہیں ہمیں اچھے اچھے ڈیزائن دیکھنے کو ملے اور پتا چلے یہ کس طرح سے بنیں گے کیسے اور کس ٹائپ کین میں میٹریجل اٹیچ ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتی جائیں آپ کو تمام انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ کیونکہ یہ سلیو ڈیزائن فل سلیوز لوس سلیوز یا کف سلیوز یا آپ چاہتے ہیں ٹائٹ کسی بھی طرح کے سلیوز کی ڈیزائننگ کرنا انتہائی آسان ہے اگر آپ سٹیچنگ کرنے کا شوق رکھتی ہیں تو اگر نہیں بھی رکھتی تو کوئی ایشو نہیں اپنے ٹیلر کو بھی آپ یہ ڈیزائننگ دکھا کر بنوا سکتی ہیں کیونکہ ان میں بہت ساری لیسز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مختلف ٹائپ کے ڈیزائنر سلیوز بنائی گئے ہیں ان میں اورگنزہ ٹیشو فیبرک یوز کیا گیا ہے کسی میں آپ شیفون ایمبرائیڈڈ اور شیفون کے ساتھ ساتھ جو نیٹ ہوتی ہے ایمبرائیڈڈ وہ اٹیچ کی گئی ہے کچھ میں موٹیوز اور کچھ میں آپ دیکھیں گی پیچیز وغیرہ جو کہ مارکٹ سے بھی مل جاتے ہیں اور آپ کے ڈریس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ ان میں اس طرح کی ڈیزائننگ کرتے وقت یوز کرتے ہیں تو تمام آئیڈیاز شیئر اس لیے بھی کیے جاتے ہیں کچھ نولیج ایسی بچیوں کے لیے ہوتا ہے جو بیگنرز ہوتی ہیں انہیں ہر طرح کی گائل لائن چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے بنانے ہیں یہ سلیر تو کٹ ورک بنانے ہیں یا آپ نے کوئی ایسا فیبرک ایمبرائیڈڈ فیبرک لے کر اس میں کٹ ورک کرنی ہے کسی بھی ٹول کی مدد سے جیسے کہ کابیہ کی مدد سے ورنہ فیبرک سے آپ اپنے کوئی ڈوری کی مدد سے فیبرک کی مدد سے ہم مختلف ٹائپ کے کٹ ورک بھی بناتے ہیں اور جو فیبرک میں بورڈل لائنز ہوتی ہے فیبرک کے ساتھ ملتی ہے اس کے ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی لیسیز ہیں جو فریلی لیسیز ہیں ٹرسل لیسیز ہیں اور مختلف ٹائپ کے اس طرح سے ہم کٹ ورک بناتے ہیں فیبرک لے کر تو ڈیر اس طرح لیس فیبرک بھی ملتا ہے وہ بھی آپ لے کر اس طرح کے کف سلیز لوس سلیز کوارٹر ہاف فول سلیز بنا سکتی ہیں اور ان کی کٹن سٹیچنگ بھی آپ میرے چینل میں دیکھئے جو کہ میں نے اپنی بیگنر بچیوں کے لیے لیڈیز گرز کے لیے شوٹ کر کر اپلوڈ کر رکھی ہیں تاکہ وہ بھی اچھے سے پیارے پیارے سے ڈیزائنر سلیز کے آئی ڈیاز دیکھ سکیں بنا سکیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے سلیز کو لونگ کرنا ہے اس کے بوٹم میں ہمیں کیا اور کچھ اٹیچ کرنا ہے کون کون سی ڈیزائننگ کرنی ہے تو یہ تمام ڈیٹیل ویڈیوز انشاءاللہ آپ دیکھیں گی تو آپ کو اتنی آسان لگے گی آپ خود بنانے پر خوشی محسوس کریں گی کہ مجھے خود اپنا ڈیزائنر ڈریس بنانا چاہیے اگر آپ شوک رکھیں گی تو کیونکہ سٹیچنگ سیکھنے کے لیے شوک کا ہونا بہت ضروری ہے جب تک آپ کو شوک نہیں ہوگا آپ کسی بھی طرح سے نیٹ ورک نہیں کر سکتی کیونکہ جو بچیوں ہمارے ہاں سیکھنے آتی ہیں جو بچیوں کو شوک ہوتا ہے وہ تو بہت اچھے سے پک کرتی ہیں اور بہت جلدی ٹائم میں سٹیچنگ سیکھ جاتی ہیں اور جن بچیوں کو زبردستی پیرنٹس چاہتی ہیں یہ بھی سیکھ جائیں تو وہ بہت لیزی بھی ہوتی ہیں بے دلی سے کام کرتی ہیں جیسے کسی کو زبردستی سیکھایا جاتا ہے تو ایسی بچی ایک تو ٹائم بیسٹ کرتی ہیں اور سیکھتے وقت بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں تو ایسی بچیوں سے ریکویسٹ ہے پلیز اپنے پیرنٹس کے لیے سپیچلی ان کے ایڈوائز پر عمل کریں اپنا ٹائم اور جو سکھانے والے ان کا ٹائم بیسٹ نہ کریں کیونکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم بچیوں کو کچھ سکھا کر کسی قابل بنا دیں تاکہ وہ کسی بھی ٹائم اس ہتھیار کو استعمال کر کر ارن کر سکیں اپنے ہس بینڈ کی اپنے بردر کی اپنے فادر کی اپنی فیملی کے لیے آپ ان کا ہاتھ بٹا سکیں پروفیشنل سٹیچنگ کر سکیں ٹائلرز لیڈیز بہت زیادہ ارن کر رہی ہیں اس کے علاوہ فیبرک بھی سیل کر سکتی ہیں آپ اس سٹیچنگ کے دوران لیسز بھی تھریڈ بھی بٹن الاسٹک بہت سارا میٹریل ہوتا ہے جو گاز لیڈیز وومن چاہیں سٹیچنگ کے دوران سیلنگ بھی کر سکتی ہیں تو میری اللہ رب العزت سے آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو صحت والی نماز روزے والی لمبی عمر عطا فرمائے اور سکون قلب اور راہی ہدایت بھی عطا فرمائے آمین سمہ آمین خوشی مقبول کو اپنی دعاوں میں سپیچلی ضرور یاد رکھا کریں اوکے اللہ حافظ